بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر میں یعنی لیلت القدر میں کون کون سے عبادات ہمیں کرنی ہے یعنی ہم کیا کیا کریں گے میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کو مکمل مسئلے کی وضاحت کر کے بتاؤں گا بات یہ ہے کہ شب قدر میں کوئی خاص اور متعین عبادت نہیں ہے بلکہ ایک دعا موجود ہے اس کے مطالق میں نے آپ کو واضح الفاظ میں مستقل ویڈیو میں نے ڈالی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک عبادات کی باتیں ہیں اس دعا کو جتنی چاہیں گے اتنی پڑھئے کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ آپ سے جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھنی ہے جتنی نفل نماز ہیں آپ پڑھئے دو رکعہ چار رکعہ آٹھ رکعہ جتنی آپ سے ہو سکے آسانی کے ساتھ اس کو پڑھئے صلاة تذبیح پڑھئے صلاة تذبیح پڑھنا شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم شب قدر میں صلاة تذبیح پڑھو بلکہ جب چاہو گا تب پڑھ سکتے ہو لیکن یہ نفل نماز ہے اسی لئے تم اس کو شب قدر میں بھی پڑھ سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ تحجد کی نماز پڑھ لیا کریے ضرور تحجد کی نماز کی پابندی کر لیا کریے خاص کر کے شب قدر میں کیونکہ یہ ایک جو ہے بہترین موقع ہے آپ کے لئے اس کے علاوہ نفل نماز ہیں جتنی چاہیں اتنے پڑھئے اس کے علاوہ جو ہے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں قرآن جتنی چاہیں اتنے پڑھیں چاہے دو پارہ ہو چار پارہ ہو یا تیس پارہ مکمل ہو قرآن ضرور پڑھا کریے تذبیحات گنئے تذبیح پڑھئے سبحان اللہ پڑھئے الحمدللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ پڑھئے اللہ اکبر پڑھئے تذبیح بیٹھ کر پڑھئے تذبیح گنئے اللہ اکبر اللہ اکبر تذبیح پڑھئے اس سے بہترین عبادت اور بہترین تذبیحات کے بارے میں لا الہ الا اللہ بہترین تذبیح ہے اب اس کو ضرور پڑھا کریے اس کے علاوہ جو آپ سے ہو سکے وہ عبادت آپ کریے جتنے آپ سے آسانی سے ہو سکے لیکن یہاں یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ شب قدر میں رات جاگنا مقصد نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں رات جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے رات جاگ کر عبادت کرنا یہ شب برات اور شب قدر میں اصل مقصود ہے یعنی اصل جو ہماری جو امدہ راتیں ہیں شب قدر ہوں یا شب برات ہوں ان میں جو اصل کام ہے وہ عبادت کرنا ہے رات جاگنا نہیں ہے اگر پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں کوئی ایک دو چار چھے رکعت نماز پڑھتے بھی نہیں ہے یا تذبیح پڑھتے نہیں ہے قرآن کی تلاوت کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں رات جاگ کر اس لئے رات جاگنا ہو تو جاگئے لیکن عبادت کرئے عبادت کے لئے رات جاگئے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین